اسلام علیکم فرائنس کیسے ہیں آپ یہ یعنی نقریہ سے ہوں گے یہ پرانی میٹر خراب ہو چکا ہے اب یہ کیسے خراب ہوا تھا ایکچلی میں اسے یہاں پر بی سی وولٹ پر سیکھنا تھا ہزار وولٹ پر لیکن یہ جو ہے یہ ایسے ہو گیا تھا یہ ہو ٹھیک ہے اس پرانی پر تو یہ تو خراب ہو گیا اس کی ریزیسٹنس وغیرہ جلی ہوئی تھی جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا تھا تو ریزیسٹنس وغیرہ اس کی جلی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد فیلم نے اس کے ریزیسٹنس کو چینج کیا اور اس کے بعد بھی دوستو یہ صحیح ریڈنگ نہیں دے رہا ہے یہ بلکل بھی صحیح ریڈنگ دے رہا بلکہ سٹیبل ہی نہیں ہے یہ جب سٹیبل ہی نہیں یہ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ریڈنگ صحیح نہیں دے سکتا آم فغیرہ کی کنٹینٹی اور باقی دیگر چیزیں جو ہے بلکل بھی یہ ریڈنگ صحیح نہیں دے رہا تو پھر اب اس کو آرام سے چیک کریں گے جب ٹائم ہوگا اس کے بدبے میں ٹیک یہ میٹر ہے یہ نیو میٹر ہے لے کر آیا ہوں اچھا یہ کیسے پتہ لگائیں دوستو کے اوریجنل کون سا ہے یہ والا اوریجنل ہے یا یہ والا اوریجنل ہے اگر آپ باہر کریں اگر آپ دیکھیں تو یہاں دونوں میں دیکھیں فرق ہے ان دونوں میں فرق ہے اس میٹر میں دونوں کا ویڈ بھی تقریباً سیمی ہے ٹھیک ہے صرف کلر کے ڈیفرینس ہے کہ اس کا کلر پر چینج ہے ٹھیک ہے اس کا کلر چینج ہے اس کا کلر چینج ہے اس کے اس طرف پر یہ جو پر جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے جو لکھے ہیں یہاں پر والٹ ایج ہے ریزسٹنس یہ اس میں کاغاز میں یا سٹیکر آپ سمجھ لیں یہ سٹیکر ہے پرنٹ کر کے سٹیکر لگایا ہویا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر سٹیکر نہیں لگایا ہویا باقیدہ یہاں پر یہ پورا اس باڈی میں پلاسٹک باڈی میں یہ پورا پرنٹ ہوا ہویا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس ٹیکر لگایا ہویا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ پرنٹ ہوا ہویا ہے صحیح ہے اچھا اس کے بعد اس سے میں نے کھولا تھا اس ویڈیو میں نہیں بنا سکا ٹھیک ہے اچھا اس میں جو ہے اس کے سرکٹ جو ہے تھوڑا سا اسے لگتا ہے لوکل ٹائپ کا ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ کھولیں گے اس میں فیوز آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکہ فیوز کی جگہ پر اس نے کابر ٹریک پتلا سا کابر ٹریک کا استعمال کیا ہے جیسے کیا اکثر ہم فیوز ریزسٹنس کے لیے ہم آپ پر فیوز ریزسٹنس نہیں ہوتی ہے تو ہمیں باریک چھتہ لگاتے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس نے کابر یہاں پر جو کابر ٹریک اس کو بلکل باریک کر دیا وہ ایزا فیوز کا کام کرے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اس کے بعد سرکٹ کی بیوڑل کولیٹی صحیح ہے بہت برا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی سرکٹ کی جو کولیٹی ہے اس فیوز میٹر کی وہ صحیح ہے اچھا اس کے بعد اس میٹر میں اس فیوز میٹر میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ٹرانزیسٹر کی ایچ ایف ای کی ویلیو چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ٹرانزیسٹرک لگانے کے بعد بھی یہاں پر ویلیو شو نہیں کرتا ہے اس فیوز میٹر میں ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ کبھی کبھی یہ ایسی وولڈ اسٹیبل نہیں رہتا اس فیوز میٹر کا صحیح ہے یہ سارے چیزیں بتا رہا ہوں جو اس میٹر میں میں نے دیکھی ہے اور اس کے بعد اس میٹر کی ویلیو یہ ملکن صحیح دیتا ہے ایکیوریٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اس میٹر کی جو ویلیو دیتا ہے چاہے آپ وولٹس کی چیک کریں یا آپ ریزسٹنس کی چیک کریں ٹھیک ہے اور یا آپ ایسی وولڈ کی چیک کریں تو اس کی ویلیو میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے کیونکہ میں کئی سال سے اس میٹر کو یوز کر رہا تھا تو اس کی جو ویلیو ہے یعنی کہ بالکل ایکیوریٹ ویلیو یہ بتاتا تھا ٹھیک ہے وولٹس کے بھی اور ریزسٹنس کی ٹھیک ہے تو مجھے اس کی ویلیو میں جو ویلیو وغیرہ جو بتاتا ہے یہ تو اس پر مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو یہ پراب ہے پراب دیکھیں اس طرح کی آتی ہے ٹھیک ہے یہ پراب دیکھ لیں اسی پراب آتی ہے اس کی پراب کی جو کولیٹی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بلکل بیکار تھی اور یہ اس وقت میں نے خریدہ تھا ڈھائی سو روپے کا ٹھیک ہے تقریباً آج جیسے چار سال پہلے کی بات ہے یہ حوالے بنا آئیت نہیں ہوگا تین ساڑھ تین چار سال پہلے کی بات ہے تو میں نے ڈھائی سو روپے کا یہ خریدہ تھا ٹھیک ہے تو یہ تو خراب ہو گیا اسے بعد میں دیکھیں گے کیا مسئلہ ہم میں لے کر آئیں یہ والے میٹر ٹھیک ہے اچھا اس میٹر کی پروپ پہلے سچ پہلے چیک کر لیں ٹھیک ہے یہ پروپ کی کالیٹی ہے اور اس کے بعد اس میٹر میں اس کی بھی جو یہ ویلیو وغیرہ دیتا ہے یہ میٹر تو اس کی بھی ویلیو صحیح ہے جو والٹیج اور یا ریزسٹنس کی جو ویلیو ہے بس ایک ڈیفرینس میں یہ سمجھ نہیں آرہا اس والے میٹر میں میرا ایک ٹرانس فارمر ہے تو اس میں وہ انتیس وولڈ بتاتا تھا ٹھیک ہے جب میں چیک کرتا تھا اس سے ایسی وولڈ جب میں چیک کرتا تھا تو یہ ٹھوٹی نائن وولڈ بتاتا تھا لیکن جب میں اس میٹر سے چیک کرتا ہوں تو یہ تھارٹی وولڈ بتاتا ہے ٹھیک ہے اور ریزسٹنس میں بھی تھوڑا سا مجھے وہ بھی ڈیفرینس ملتر آتا ہے ریزسٹنس چیک کرنے میں اب ڈیفرینس کیسا کہ سو آم کا ریزسٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ کبھی کبھی نائنٹی نائن نائنٹی نائن نائنٹی نائن نائن بتاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ پھر ایک سو پھر اشاریہ پھر ایک آم بتاتا ہے تو اس طرح کہیں یہ معمولی سا ڈیفرینس اس میٹر میں مجھے لگتا ہے لیکن اس میٹر کے اندر فیوز وغیرہ سپلے کے میں اس سرکیٹ بھی بڑا ہے اور بلکہ بہت اچھی کالیٹی کا سرکیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ میٹر یہ ہیں مجھے تھوڑا سا صحیح لگ رہا تھا سرکیٹ کے حساب سے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میٹر بہت مہنگا ہے یہ سات سو روپے کا میں نے خرید ہے ٹھیک ہے پاکستان میں سات سو روپے کا میٹر میں نے خرید ہے اور یہ اتنی مہنگے میٹر بیچ رہے ہیں دوستو شاید مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا ہے حالانکہ ابھی بھی دوہ سا چوبیس ٹھیک ہے مارچ دوہ سا چوبیس کے اندر ہولشل مارکٹ میں یہ دو سو اسی روپے کا میٹر ہے دو سو اسی ڈائی سو روپے کا میٹر مل جاتا ہے لیکن یہ میٹر دیکھیں سات سو روپے کا ہم لوگوں کو ملتا ہے بیچا جاتا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ کس قدر یعنی کہ ایک میٹر کے پورے پیسے یہ لوگ کماتے ہیں ٹھیک ہے اب بہت سارے لوگ میری باتوں سے اتفاق بھی نہیں کریں گے بہت سارے لوگ اتفاق بھی کریں گے آچھا آج اس ویڈیو میں میں دوبارہ جو میرے ویورز ہیں ان کو میں کچھ بتا دیتا ہوں میٹر کے بارے میں پھر سب سے پہلی بستہ یہ دیکھ لیں ایسی کی پہچان ہوتی ہے یعنی کہ ڈی سی وولڈ یہاں سے چیک کیا جاتا ہے بیس میلی وولڈ سے یعنی کہ ون میلی وولڈ سے لے کر ہزار میلی وولڈ تک بھی اس کی ویلین کو چیک کر سکتے ہیں اور یہ آف کا بٹن ہے اور یہ وی اور اس طرح اگر اسکوائر میں بنا ہوا ہوئے سواری سائن میں اگر بنا ہوا ہوگا سمجھ لیں یہ ایسی وولڈ ہے یعنی ائسی وولڈ چیک کرتے ہیں اب ایسی وولڈ ون وولڈ سے لے کر سالساسو وولڈ تک چیک کر سکتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ڈی سی ایمپیر چیک کرنے کا ہے یعنی کہ ون میلی ایمپیر سے لے کر دو ہزار مایکرو ایمپیر تک اس کو چیک کر سکتے ہیں اور یہ ٹین ایمپیر کا ہے ٹھیک ہے ٹین ایمپیر تک آپ یہ سینٹر سے نکال کے اوپر لگے گا ٹھیک ہے تو آپ دس ایم بیر اس کو چیک کر سکتے ہیں اور یہ ایچ ایفی ہے یعنی کہ ایچ ایفی یہ بیٹا ویلی ہے جو ٹرانزیسٹری کا بیٹا ویلی ہوتا ہے تو یہاں پر آپ اس کے مطابق بیس کلیکٹر ایفیٹر یہ این پی این پی این اور پی این پی کے مطابق اس کو ٹرانزیسٹری ہونے باکر اور یہ جو پراب یہ جو پوائنٹ ہے ایچ ایفی میں جب آپ سٹ کریں گے اس کا ویلیو بتا دے گا جتنا بھی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ یہ جو سکوائر ویب بنایا ہے یہ بیسکلی دوستو ایک سینل جنرٹری ٹھیک ہے سینل جنرٹری جیسے ون کلو ہٹ کا ہوتا ہے آپ جو ون کلو ہٹ کا جو سینل اکثر جو ہم لوگ ہمارے استعمال میں ہوتا ہے ففٹی ہٹ کا یا ون کلو ہٹ کا تو وہ سائیڈ میں بھی استعمال ہوتا ہے سینل گئی لیکن یہ جو ہے دوستو یہ منخلصے ففٹی ہٹ کا یہ سکوائر ویب ہے اس کے بارے میں میں اتنا نہیں گئے لیکن یہ ہے سینل ہے یعنی کہ جب آپ اس پوائنٹ کو یہاں پر اگر آپ سیٹ کروگے تو کوئی بھی امپلی فائر اور کسی بھی امپلی فائر کے انپورٹ میں اگر آپ اس کی پروب لگاؤگے تو وہ ایک سینل جنرٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ وہ ہے اور یہ کنٹینیوٹی ہے مظرم ڈائی ورڈ بغیرہ ٹیسٹ کرنا ہو اس سے ٹرانزیسٹر بھی ٹیسٹ ہوتا ہے ایلی ڈی بلپ کو چیک کر سکتے ہیں وائر کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے یہ کام ہوتا ہے اور یہ جو ہے دوستو یہ والا پوشن جتہ بھی ہے یہ اس میں ریزسٹنس چیک ہوتی ہے یعنی کہ ون آم سے لے کے پوائنٹ سنتالیس یہ اس میں ٹیسٹنس چیک نہیں کر سکتا ون آم سے لے کے دو ہزار کلو آم تک کا ریزسٹر یہ چیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ اسی بھی ویلیو کو یہاں پر سیٹ کر کے چیک کر سکتا ہے اور اس کے بعد یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے دوستو یہ اندازہ لگانا مجھ سے لیکن کی یہ ایڈوٹی کمپنی ہے یہ ایک ہی کمپنی جو ہے وہ اس طرح کے مختلف میٹر یہ بنا رہے ہیں ایسا نہیں کہ یہ کمپنی الگ ہے یہ کوئی اور بنا رہا ہے ایسا نہیں ہے بھائی یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی کمپنی جو ہے مختلف قسم کے میٹر بنا رہی ہیں ایک ہی قولٹی میں ایک ہی موڈل نمبر میں ہے مطلب کہ اچھی قولٹی بنا رہی ہے پھر اس سے ایک نیچے قولٹی بنا رہی ہے پھر ایک اس سے بھی نیچے قولٹی بنا رہی ہے ہنے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں اوریجنل بول کے دے رہا ہے اور یہ اوریجنل نہیں بولا تھا بس ایسی دے دیتا ہے تو اس کی جو ریڈنگ ہے ریڈنگ میں کوئی فرق مجھ کو نظر نہیں آرہا مطلب کہ مہنگے ترین میٹر کو بھی میں نے چیک کیا ہے ان کی بھی سیم ہی ہے کوئی مطلب مجھے اتنا نظر نہیں آرہا کیا ضرورت ہے ہاں بس ان جو مہنگے میٹر ہیں ان میں یہ کہ دو تین فیچرز اور آجاتے ہیں جیسے ٹیمبریچر کا ہوتا ہے اور اسی طرح یہاں پہ ٹین ایمپیئر ہے تو وہاں پہ بھی اسے ایمپیئر کا دیتا ہے اور اسی طرح آپ کیاپیشیٹر کی ویلیو چیک کر سکتے ہو لیکن اگر آپ مہنگا میٹر سے بیس لے لے رہے ہو کہ اس کی ریزسٹنس کی اور وولٹیج کی جو ریڈنگ ہے وہ ایکیوریٹ دیکھنے کے لیے تو ایسا نہیں ہے یہ بھی بلکل ایکیوریٹ یہ ریڈنگ دیتا ہے صحیح ہے تو اگر یہ میٹر آپ لینا چاہتے تو وہ یہ دیکھ لینا کہ جیسے یہاں پر یہ کاغس لگا ہے اس ٹھیکا چپکا ہویا ہے لیکن یہ جو جو مجھے اورجنیل بول کے دیا ہے اس میں ایک آغاز نہیں چپکا ہوئے پرنٹ ہوا ہوگا ہے اس باڈی پر ٹھیک ہے تو یہ آج ویڈیو سوچا تھا آپ لوگ کو آپ کو کسا شیئر کروں بھائی ملٹی میٹر بہت مہنگ ہے الیکٹرونکس کی جو بھی کمپننٹ ہے وہ احتیاط سی یوز کریں ٹھیک ہے تو اور دوسری بات کے یہ سرکیٹ بنا رہا ہوں اب ایک سرکیٹ میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جیسے بنے گا تو میرے انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو اپنے بھائی کو اجازت دو اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا فیک اور اندل کے کہ یہ کیا ڈرام واضی ہے اس کی ٹھیک ہے تو مجھے اجازت دو انشاءاللہ پھر اب یہ نیکسٹ ویڈیو آئے گی وہ بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے اسلام علیکم تو مجھے اچھے 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 موسیقی